پاکستان اپنے جوش سے نہیں کھیلتا جس طرح اسے کھیلنا چاہیے کس طرح کھیلنا چاہیے مطلب 137 کی یہ کوئی سکور ہے یہ کوئی سکور ہے پاکستان کے لیے یہ لانتی ہے پاکستان ہم آپ کے ساتھ میں کوئی مسئلہ علی بات نہیں جیت ہار ہوتی ہے فائنل میں پہنچنا ہے وہ فائنل تک پہنچے ہیں بہت ہمت سے پہنچے ہار جیت ہے پارٹ آف لائف تو ہم پاکستان کے ساتھ تو بس اچھا تھا بس ان کا ٹارگر بہت کم تھا انہیں ٹارگر بہت کم تھا انہیں ٹارگر بہت کسی ون سیمیٹی تک دینا چاہیے تھا تاکہ یہ جیت سکتے ہیں اور بس فیلڈنگ بھی ان کی پل خاص نہیں تھی والنگ ٹھیک تھی ایک ہی انسیڈنس میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہین شاہ فریدی جو انفیت ہو گیا جو کہ لاسٹ ٹورس بچے تھے شاہین شاہ فریدی کے تو وہ جو انفیت ہو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ اس کے بعد چاچو آ گئے اور چاچو اس نے دو ایک چھکا کھایا ایک چوکا کھایا تو وہ تو کھانا ہی تھا انہوں نے کیونکہ شاہین جو کہ مین ہمارا لیڈنگ بولر تھا وہ مین سے بھائر ہو گئے تھے ناظرین دل کے ارمان آنسووں میں بہ گئے جیتا جیتا ورلڈ گب انگلین لے گئے ناظرین یہاں پر عوام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو باہر کے طرف روانہ ہیں لوگوں سے جانتے ہیں کہ آخر لوگوں کے کیا جذبات ہیں لوگ ہار گئے ہیں مگر پھر بھی امید ہے وہ بستہ ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیارے ناظرین یہاں پر عوام سے ہم بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی ہے میرے ساتھ آئیے گا کوئی بات نہیں ہوتی جیت ہار is a part of life فائنل تک آیا ہے بہت ایفرٹ کے بات آئے ہیں وہ پوری قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے ہمیں اپنا جو hope ہے وہ کم نہیں کرنا چاہیے ہمیں ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی مسئلہ علی بات نہیں جیت ہار ہوتی ہے فائنل میں پہنچنا is not an easy thing وہ فائنل تک پہنچے ہیں بہت ہمت سے پہنچے ہیں تو ہار جیت is a part of life تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں سب کو بہت ایکسائیٹمنٹ تھی تو کوئی بات نہیں ہاں جیت ہو جاتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کھیلا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے ایفرٹ نہیں کی اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے وہ پوری قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹس اوکے لیکن اگر وہ جیت گیا وہ انگلینڈ جیت گیا ہے تو ان کی ایفرٹ تھی اگر پاکستان جیتا تو بہت ہوتی ہے لیکن وہ ہار گئے تو ہم ان کو ڈی گریٹ نہیں کر سکتے تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں وہ جیتے ہیں ہارے ہمیں ان سے پیار ہے اینڈ میں یہی رہ جاتے ہیں نہیں سر بلکل بھی نہیں وہ فائنل تک آیا ہے سائی ٹیمز فائنل میں نہیں آئی وہ فائنل میں کتنا شورٹ لیسٹ ہو گئے وہ فائنل تک پہنچے ہیں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں پاکستان سے واقع پیار پاکستان نے جو بھی کیا بس اچھا کیا لیکن افسوس ضرور ہوا ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کتنی دعائیں کی تھی کتنی امیدیں لگائی تھی تصویر رکھی ہوئی یا پڑ رہے تھے تصویر کہ چلو اللہ تعالیٰ ہمارے کام یہ کام پڑھ لیا ہوگا نہیں بہت زیادہ پڑھا ہے انڈ تک پڑھا ہے کیا وجہ سمجھتی ہے پاکستان کے ہار کی بس یہ نصیب کی بات ہے ظاہر ہے دونوں کھیلنے آئے میں آخر ایک نہیں جیتنا تھا یہ بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے پاکستان کی ہار کی پاکستان اتنے جوش سے نہیں کھیلتا جس طرح اسے کھیلنا چاہیے کس طرح کھیلنا چاہیے مطلب 137 کی کوئی سکور ہے یہ کوئی سکور ہے پاکستان کے لیے یہ لانتی ہے نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کی وجہ بنی ہے پاکستان کی ہار ان کے اندر جوش نہیں ہے جذبہ نہیں ہے جوش اور جذبہ کس طرح سے آنا چاہیے تاکہ یہ پیغام ہم ان تک بھی پہنچائے کیا کرنا چاہیے ان کو اب انہیں ہی بتانا کہ پاکستان کی سب کی نظریں ان کی طرف ہیں تو انہیں ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے 137 137 یہ کوئی سکور ہے جب آپ آئی تھی تو بہت پور امید اور پور جوش تھی میں فرس ٹائم ہی سٹیڈیوم میں آئی ہوں فرس ٹائم ہی دیکھنے کے لیے آئی ہوں میں نے کبھی مطلب آئی نہیں لیکن مجھے لگا تھا پاکستان ضرور جیتے گا لیکن حالا جذبات آپ کے پانی پانی ہو گیا کیا کہنا چاہیے جب بھائیں تھی تو پور امید بھی تھی پور جوش بھی تھی جب ہم آئے تھے تب ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ اس دفعہ پاکستان نے ہی ورلڈ کپ جیت کے جانے کلنے کے کیا ضرورتی ویسے لے آتی ابھی جا کے لے لیں گے دکان سے آپ کیا کہنا چاہیے کچھ چیز ایسے تھوڑی مل جاتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے تو بس اچھا تھا بس ان کا ٹارگر بہت کم تھا انہیں ٹارگر ون سی ون سیونٹی تک دینا چاہیے تھا تاکہ یہ جیت سکتے ہیں اور بس فیلڈنگ بھی ان کی کوئی خاص نہیں تھی بولنگ ٹھیک تھی تو بس نہیں کہ ہوں گی کہ جیت سیمی فائنل سے فائنل تک آگے بڑی بات ہے آگے بھی محنت کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ شاہین شاہ جو انجرد ہوئے ہیں وہاں پر ایک آورڈ کے لیے کیا وہ وجہ بن سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بولنگ بہت بہت اچھی ہے تو میرا فیورٹ پلیئر اچھا لگتا ہے آپ کو میریٹ ہے پھر آپ اظہار کر سکتی اپنی خواہش نہیں نہیں چلے ٹھیک پاکستان ہار گیا ہے کوئی بات نہیں بہت زبرداز کھیل ہے پاکستان زبرداز بنوے کی تاریخ دورائی جا رہی ہے کیا ایسا بنوے میں ہوا تھا ہے کوئی بات نہیں آئی لاب پاکستان زبرداز جیتو ناظرین عوام کا جوش عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ میں یہ گانا بھی لگتا ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ناظرین عوام باہر کی طرف روانہ ہے اسلام علیکم بچے بات سنو کیا کہنا چاہو گے پاکستان ہار گیا ہے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے پاکستان آئی تھی بلی طرح آ رہا ہے خاص طور پر فخر زمانی ہے وہ استخار کی خوادد استخار جیسے پاری میں نے زیادہ زیادہ سکور کھائے ہیں آگر میں کیا سمائی جائے دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک شیر ہے کہ گرتے ہیں شہساوار ہی میدان جنگ میں صحیح ہے تو پاکستان اگر ہارا ہے لیکن ہم اگر دیکھیں کیسیریز کیسے کھیلی ہے پورا ورلڈ کپ پاکستان نے کیسے کھیلا ہے تو دیٹس فیبولس ٹھیک ہے اور سٹرگل کرتے ہوئے فائنل میں پہنچا تو ایک ٹف فائٹ تھی انفورشنیٹ انسیڈنس دوں گے شاہین شاہ فریدی کا that's why otherwise بہت شاکیلا ہے پاکستان کیا جذبات ہے آپ کے اس وقت جب آئے تھے تو پور جوش اور پور امید تھے اور آپ ایسے جا رہے ہیں دیکھیں جب آئے تھے تو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جو گروپ میچز تھے بلکل مائنس میں ہمارا رن ریٹ جا رہا تھا اور جو سکور تھا زمبابی سے میچ ہار گئے تھے تو اس کے بعد تو یہ ایک موجزہ ہے ٹھیک ہے پاکستان نے فائنل میں انڈیا یعنی کہ آپ جو دیکھ رہے تھے کہ فیوریٹ ہے اس ٹورنمنٹ کا انڈیا جو ہے سمیز میں آؤٹ ہو گیا اور پاکستان نے فائنل تک رسائی حاصل کی ہے تو یہ بہت پلس پوائنٹ ہے کیا سمجھتے ہیں کس کی انہالی یا کس کی بیٹ پر فورمانس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ہاری ہے ایک ہی انسیڈنس میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہین شاہ فریدی جو انفیت ہو گیا جو کہ لاسٹ ٹورس بچے تھے شاہین شاہ فریدی کے تو وہ جو انفیت ہو ہے that's why جو ہے نا وہ ترنگ پوائنٹ تھا کیونکہ اس کے بعد چاچو آ گئے ٹھیک ہے اور چاچوز نے دو ایک چھکا کھایا ایک چوکا کھایا تو وہ تو کھانا ہی تھا انہوں نے کیونکہ شاہین جو کہ میں ہمارا لیڈنگ بولر تھا وہ مہن سے باہر ہو گئتا that's why شیلے thank you so much